سرمادین سورة الحیجر کی آیت نمبر نو چودل پائی کے آواز میں ہی آ رہی ہے اس آیت میں بڑا غازے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان سرما دیا اس قرآن کو بکارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظ کرنے والے بھی ہم ہیں اب وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا آپ دیکھئے دور رسالت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاری دور صحابہ اکرام کے زندگیوں سے لے کر حال تک یہ قرآن لکھا بھی جا رہا ہے اور سینوں میں بھی محفوظ کیا جا رہا ہے تو حفاظت اللہ فرما رہا ہے اور کیسے حفاظت کرما رہا ہے تحریری طور پر بھی قرآن پاک کا حریر کروانا تدریر کرنا پھر پوری کائنات میں اس کا پہنچنا اور پھر آج مسلمانوں کے سینوں کے اندر اس کا موجود ہونا آپ سے قرآن جو چلے آ رہے ہیں وہ اس قرآن پر پہرہ دے رہے ہیں کوئی ایک لفظ بھی قرآن میں کم کرنا چاہے یا اس میں بڑھانا چاہے تو وہ جو پہرہ دار اللہ نے اس پر بنائے ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ حفاظ قرآن ایک لفظ بھی نہ کم کرنے دیں گے اور نہ زیادہ کرنے دیں گے تو قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرما رہا ہے اپنے نبی کی امت کے لوگ کے سینوں میں جگہ دے کر قرآن کو لوگوں نے یاد کیا اور لوگ کے امت نے حفظ کیا تو حفظ قرآن آج بھی پورا قرآن اپنے سینوں میں رکھے ہوئے یاد کیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت فرما رہا ہے اور قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا اس میں کوئی تبدیلین نہیں کر سکتا